بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیسے آپ سب امیدے کے خیرے سے ہوں گے میں ہم محمد دمائر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل فانڈ ڈائم میں دمائر خان جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ فیروز خان اور علید سلطان کے بارے میں سوشل میڈر پر اتحاد تک یہ باتیں ویرل ہو چکی ہیں کہ آئے روج نیو سے نیو خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سب سے پہلے اگر آپ ہیں نیو تو جل جل دی سے نیو اپ ڈیٹ حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں بڑھتے اپنے ٹاپک کے جنب آج کی جمعاری ویڈیو ہے اس میں ہم نے ایک اہم بات آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے جس میں ہم نے یہ بتانا ہے جسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ علید سلطان اور فیروز خان کے بارے میں علیدگی تو ہو چکی ہے لیکن اس سے ہٹ کے کافی کافر لوگوں کے انکشاف آ رہے ہیں کچھ علید سلطان کے ساتھ ہو رہے ہیں کچھ کس کے ساتھ ہو رہے ہیں فیروز خان کے ساتھ ہو رہے ہیں اس میں ہمارے جو مشہور سلیبریٹیز ہیں بہلے بھی ہم نے ویڈیو بنایتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈسکرپشن میں لنک آپ کو مل جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی سارے ایسے لوگ ہیں جو فیروز خان کے خلاف بولیں لیکن کچھ لوگ ایسے جو فیروز خان کے حق میں بولیں تو اس سے ہٹ کے عدالت نے فیصلہ کر دیا ہے کہ ان دونوں کو علید سلطان اور فیروز خان کو کہا ہے کہ آپ نے سوشل میڈیا پہ کوئی بھی بیانات نہیں دینے اس سے ہٹ کے ایک اہم بات یہ سامنے آئے کہ ایک تو علید سلطان کے بھائی اس نے بھی ایک انٹرویو میں بتایا ہے علید سلطان کے وکیل نے بھی کچھ باتیں بتایا اور ادھر سے فیروز خان کے جو وکیل ہیں انہوں نے بھی کچھ باتیں شیئر کی ہیں ہم آپ کو سنوائیں گے بھی سی اور ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ وہ کیا باتیں ان میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ جو فیروز علیز سلطان ہے تو انہوں نے اپنی کچھ پکچرز وغیرہ شیئر کی تھی جس میں وہ تشدد کرتا تھا فیروز خان اور اس نے میڈیکل رپورٹس بھی جمع کروائی تھی 20 اکتوبر کو جمع کروائی تھی عدالت میں تو اس کے برعکس انکشاف آیا ہے کہ جو فیروز خان کے وکیل ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جو 20 اکتوبر کو انہوں نے جو میڈیکل رپورٹس اور اس کے لئے جو پکچر وغیرہ جمع کروائی علیز سلطان کے وکیل نے تو وہ ساری جھوٹی تھی کوئی ساچ نہیں تھے اس میں میڈم علیزے کے سائن ہی نہیں ہے وہ کچھ جمع ہی نہیں ہوئی صرف ایک سوشل میڈیا پر انہوں نے پھیلائی ہے کہ ہم نے یہ جمع کروا دی سوشل میڈیا پر انہوں نے شیئر کیا ہے کوئی کورٹ میں انہوں نے کچھ نہیں جمع کروایا اور جو انہوں نے تصویریں لے ہوئی تھی اس میں علیزہ سلطان کے سائن ہی نہیں تھے سارا کو جھوٹ تھا ایسا کچھ نہیں تھا انہوں نے کورٹ میں یہ ایک مدہ اٹھایا جو میڈم نے 20 اکتوبر کے جو ڈاکومنٹ جساویز جمع کروایا تھے پولیس میں ایلی پر اپٹیکشن ہی تھی ہوئی ہے فیڈرلس پر مرڈری سریر سیریس ایلیگیشن لگایا گئی تھی وہ ترخاص اسے شو درکشاہ میں جمع ہی نہیں ہوئی اے فائر تو دور کی بات ہو وہ جمع ہی نہیں ہوئی ان کے وکیل بیرستر صاحب قائمل شاہ جمع کر رہا تھا کورٹ میں without sign of the میڈم علیزہ sign signature without date without dressing of the police ایسا کیسے ہو سکتا ہے آپ چیز کورٹ میں without sign جمع کر رہے ہیں جب ہم نے 476 CRPC کی اپٹیکشن جمع کر رہی تو انہوں نے آنٹ اسپار بولا ہم نے کبھی جبنا نہیں کر رہی اسے شو پیز تو اس سے ہٹ کے جو انکشاف آیا علیزہ سلطان کے جو بھائی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت میں جو فیروز خان کے وکیل ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ علیزہ سلطان پر جانا کوئی تشدد نہیں کیا گیا یہ جو تصویریں ان کی آنکھ کے اندر ہوئی تھی الرجی تو جس کی وجہ سے یہ تھوڑی ریڈ ہو گئی تھی تو اس وجہ سے یہ انہوں نے تصویر بنا لی تو یہ کہہ رہے تشدد کیا ہے تو ان کے بھائی یہ بتا رہے ہیں علیزہ سلطان کے کہ انہوں کے اگر آنکھ میں الرجی ہوتی ہے تو آنکھ ریڈ ہوتی ہے سوجتی نہیں ہے لیکن آپ دیکھ سکتے پکچر کے اندر کے علیزہ کی آنکھیں سوجی ہوئی ہیں یہ کس کی وجہ سے ہوئی یہ تشدد کی وجہ سے فیروز خان نے تشدد کیا ہے یہ سچے کوئی جھوٹ نہیں ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ جھوٹ ہیں تو آئیں میڈیکل ریپورٹ بھی ہمارے پاس ہیں وہ ڈیٹ اور جس بھی ہسپیٹل سے انہوں نے بنوائی ہوگی ہم وہاں سے جا کے آپ کو کنفارمنٹ کر دیتے ہیں یہ سچے جھوٹ نہیں ہے واقعی تشدد کرتا تھا تو جی جب یہ ہم نے تصویریں ہمارے پاس بہت ہیں بہت چیزیں ہمارے پاس ہیں ہم نہیں چاہیں گے کہ بہار آئیں اور یہ بھی ہم نے نہیں چاہا کہ بہار آئے لیکن کیونکہ پبلک داکومنٹ ہوتا ہے کوٹ کا تو وہ بہار آگیا تو اس میں ہم بھی نہیں روک سکتے زائر سی بات ہے کس کس کو آپ روکیں گے کس کس کو آپ پکڑیں گے بات یہ کہ ہم نے پکچرز بہت ساری ہیں ہم نے تصویر دیئے ان کو جو پکچرز دیئے چار پائیں دیئے ہم نے بھی تک ان کو اس پر انہوں نے کوٹ میں کوئی بات نہیں کیا یہ بول رہے ہیں جی آنکھوں میں جو ہے وہ الیڈجی جاتی ہے سر آنکھوں میں الیڈجی ہوتی تو آنکھ ریڈ ہوتی ہے اگر آپ سب کے کوئی آئیڈیا ہوگا آنکھ سوشتی نہیں ہیں آنکھ سوشتی نہیں ہیں اور اس کے علاوہ یہ پکچرز کی فورنسک کی بات نہیں کر رہے کہ پکچرز آپ فورنسک کروائیں جائے گی اگر آپ کو کسی بات کا شبہ ہے تو آپ پکچرز فورنسک کروائیں اس سے ہٹ کے جو علیز السلطان کے وکیل ہیں انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ تصفیریں بالکل ریال تھی کوئی جھوٹ وغیرہ نہیں تھا اور ہم نے جمع کروائیں ہیں لیکن اس سے ہٹ کے عدالت نے ہمیں فیصلہ دیا ہے کہ آپ نے اس طرح کی کوئی کاروائی نہیں کرنی وہ عدالت کو ہم نے مدنظر رکھنا ہے جیسے ہی کوٹ کہے گی تو ہم نے ویسے کرنا ہے جب انہوں نے ہمیں اوفیشلی کہنا ہے کہ یہ جمع کروا تو ہم نے سارے کے سارے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں سارے کے ساری میڈیکل ریپورٹس بھی ہمارے پاس موجود ہیں تو ہم نے جمع کروا دینے ہیں لیکن یہ کوئی جیلی نہیں ہے کچھ نہیں ہے یہ بالکل ریال ہے سارا کچھ ہے تو ایک وکیل کہہ رہا ہے فیروز خان کے وکیل کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ کوئی جمع ہی کچھ نہیں ہوا یہ اور اس پر سائن نہیں تھے لیکن دوسری طرح علیزت سلطان کے وکیل کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوٹ نے منع کیا تھا جس کی وجہ سے میں جمع مطلب دیئے تو ہیں پیش کیے لیکن انہوں نے کہا ہے کہ وقت آنے پر پیش کیجئے گا اس لئے میں جب وقت آئے کہ وہ کوٹ مانگے کہ میں کیا کروں گا جمع کروا دوں گا فیلحال وہ ہمارے پاس ہے کوئی جیلی نہیں ہے کچھ نہیں ہے اس لئے سلطان کے سائن بھی انسانو کچھ ہے انیشلی سٹیٹمنٹ فائل کی کاؤنٹر میں فیروز خان نے بھی فائل کی لیکن عورنربل کورڈ نے ہمیں منع کیا عورنربل کورڈ کے آرڈر کی ہمیں رسپیکٹ ہے ہم نے پہلے بھی کوئی ایسی چیز نہیں بولی ابھی بھی ہم کوئی ایسی چیز نہیں بولیں کیونکہ کورڈ میں اس طرح کی کوئی بھی ویڈیو یا مطلب کوئی بیانات وغیرہ کچھ نہیں دینا تو یہاں تک تھی ویڈیو آنے والی اپ ڈیٹ میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو نیو اپ ڈیٹ حاصل کرنے کے لئے آپ جلتی جلتی ہمارے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کرتے سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اللہ حافظ